پھر آپ چوتھے آسمان پر پہنچیں جہاں ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے پھر پانچھوے آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں آپ کی ملاقات حضرت حارون علیہ السلام سے ہوتی ہے پھر چھتے آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام آپ کو دیکھ کر رونے لگ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں بنی اسرائیل میری قوم تھی جس کی سب سے زیادہ تعداد تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی تعداد کی ہوگی میری یہ آنسو خوشی کے آنسو ہیں کہ میری ملاقات آپ سے ہو رہی ہے فرمایا لوٹ کر آؤ تو مل کر جانا اور بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں بلایا تھا کے بعد آپ ساتھویں آسمان پر پہنچتے ہیں جہاں آپ کی ملاقات حضرت عبراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے جو بیت المامور کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بیت المامور بلکل کعبے کی طنا ہے جہاں فرشتے تواف کرتے ہیں اور وہ اتنا بڑا ہے کہ ایک تواف میں ستر ہزار فرشتے کر پاتے ہیں اور فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک بات جس فرشتے نے بیت المامور کا تواف کر لیا اس کے بعد دوسری بار نمبر قیامت تک نہیں آسکتا اس کے بعد آپ صدرت المنتحہ پر پہنچتے ہیں صدرت المنتحہ صدر جہار کو کہا جاتا ہے صدرت المنتحہ وہ جہار ہے جس کے پتے اتنے بڑے ہیں کہ اس کے ایک پتے پر گھوڑا ستر ہزار ساتھ تک دھوڑ سکتا ہے وہاں سے جبریل علیہ السلام آس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اب اس کے آگے کا سفر آپ دیکھ کریں میری حد بس یہاں تک تھی اب آپ کی ملاقات اللہ کریم سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دو توفہ سے نوازتے ہیں پہلا توفہ سورہ بکرہ کی آخری آیت آیت نمبر 285 سریکر 286 جس کی بے شمار فضیلت پیان کی گئی ہے کہ جو کوئی ان آیت کو پڑھ لے اس کے لئے کافی ہے آپ کو دوسرا توفہ دیا گیا اور وہ تھی پچاس وقت کی نماز آپ توفہ لیکن لوٹتے ہیں تو چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت نوسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے وہ فرماتے ہیں پتاؤ کیوں بلایا گیا تھا آپ کو فرمایا یہ وہ توفہ دینے کے لئے فرمایا آئے محمد آپ کی امت یہ نمازیں نہیں ادا کر پائیں گی چاہو کچھ کمی کروالو کیونکہ میری امت کو اس سے بھی کم ملی تھی انہوں نے ادا نہیں کی آپ کی بات سن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کے پاس آتے ہیں اور کم کرواتے ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ آپ بار بار گئے اور ہر بار پانچ نمازیں کم کروائیں جب آپ آخری پانچ بیس کریں تو موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں اب میں اور کم نہیں کروانے جاؤں گا کیونکہ اب مجھے ہیا آ رہی ہے میرے رب نے مجھے توفہ دیا ہے اور میں اس میں کمی اور پیشی کر رہا ہوں نمی اللہ تعالی کی آواز آتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت کو سواب پچاس کے برابر ہی دیا جائے گا سبحان اللہ یہ ہے میرے رب کی کریمی مہتیسین فرماتے ہیں کہ اگر ایسی ہی نیت رکھ کر نیکی کریں گے تو صرف نماز ہی نہیں اللہ تعالی ہر نیکی کرنے پر دس گناہ سواب پر ہاتھ کر دے گا پیشک اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے وہ اتنا رہیم ہے کہ ایک نیکی پر دس نیکی کا سواب دے گا لیکن ایک گناہ کو ایک گناہ ہی لکھے گا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت و جہنم کی سیر بھی کرتے ہیں آپ ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں ایک خوبصورت ہور بیٹھی ہوئی ہوتی ہے جو اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے اندر کے ہڈیاں ہڈیوں میں گودا تک نظر آ رہا تھا فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے فرمایا یہ ہورا ہے جو جنت کی ملکہ ہے پھر آپ آگے بڑھتے ہیں تو وہاں ایک آدمی نظر آتا ہے جو نہ مسکراتا تھا نہ کچھ بس سر جھکا کر گھڑے کے اندر اندھن دال رہا تھا جس سے آگ بھڑتی تھی فرمایا یہ کیا ہے کہا یہ جہنم ہے جہاں کچھ لوگ جن کے ناخن پیتل کے تھے جسے وہ اپنے بندن نوچ رہے تھے اور اپنا چہرہ بھی نوچ رہے تھے فرمایا یہ کون لوگ ہیں فرمایا گیا یہ وہ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کرتے تھے ان کی عزت پامال کرتے تھے آج یہ خود کو پامال کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کو وہی لے جا کر چھوڑا گیا جہاں سے لے گئے تھے آپ نے صبح ہوتے ہی مشکلوں کو شرک کرنے سے روکا رات کا پورا واقعہ بیان کیا کہ میں رات کو کہاں گیا تھا اور کیا کیا معاملات پیش آئے جسے سن کر مشکل ہسنے لگے اور ماز اللہ آپ کا مزاق اڑانے لگے اور سبھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے اے بکر دیکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہانی سنا رہے ہیں کیا تو یقین رکھتا ہے ان باتوں پر مرحبا قربان جائے ایسی یاری پر ایسی ایمان پر اپنے جواب دیا کہ اگر میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو بے شک وہ سچ فرما رہے ہیں ہاں کہ اس جواب کے بعد سے آپ کو صدیق کا لگب ملا صدیق کے معنی ہوتے ہیں سچ کی تصدیق کرنے والا یہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رجلہ تولانہا کا ایمان کیا ایمان کہ اگر سرکار نے فرمایا دیا تو بے شک وہ حق ہے پھر اس کے آگے کوئی کنتوں پرندوں نہیں آتا